ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آچار جی چینل میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھارت میں اس تھانیہ سوساسن کے بارے میں بھارت کی جو پنچائتی راج ببستہ ہے اس سب کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے اور میں ایک بات بتا دوں آج 24 اپریل ہے تو پنچائتی راج دبست 24 اپریل کو ہی منائے جاتا ہے کیونکہ 24 اپریل 1993 کو بھارت میں تہترمہ سنبیدان سنسودن جو تھا وہ لاغو ہوا تھا اس لئے 24 اپریل کو پنچائتی راج دبست منائے جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر میں آپ کو بتاؤں بھارت میں جو اس تھانی سوساسن تھا وہ کس طریقے سے شٹارٹ ہوا اس سب کے بارے میں ابھی ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو بھارت میں جو اس تھانی سوساسن تھا وہ 1882 میں جو رپن بائیسر آئے تھا اس کے دورہ جو ہے بھارت میں اس تھانی سوساسن شروع کیا گیا اس کے دورہ جو ہے گاؤں تھے ان میں جو ہے اس تھاپنا کی گاؤں کے جو جو گا اس سمیں جو تھے جمیدار ہوا کرتے تھے ریت بھاری بھرستہ تھی کہیں میل بھاری بھاستہ تھی ان سب بھاستہوں کو بھارے میں اس سمیں جو ہے بات کی گئی تو یہ جو تھا اس سوساسن کے تیعت آتا تھا بدہ اس کے بعد جو ہے گاندھی جی کا گرام سوراج کااکنسپٹ آیا گاندھیباد آیا ہمارے کونسپٹوں میں اس کے دورہ جو ہے سمیدان میں آرٹیکل 40 میں اس کے بارے میں بھی ست virt eher تو اسسانی مشروع بھارے میں اور ایک بات بتاؤں آپ کو تو یہ جو ہے راج سوچی کا بس ہے یہ کیندر سوچی کا بس ہے بلکل بھی نہیں ہے اس پر جو قانون بنانے کا حق ہے صرف راج کو ہے یہ نہ سمبرتی سوچی میں ہے نہ سنگ سوچی میں ہے صرف راج سوچی کا بس ہے اس لئے اس پر جو قانون ہے وہ راج سرکار ہی بنا سکتی ہے اور اس تانی سو ساسل کے بارے میں میں بات کروں اس کو جو ہے جو ہمارا راج کا چناب آیوگ ہوتا ہے وہ اس کا چناب کرواتا ہے راج چھناب shock اس کو چانا کیسے کو سمپن کر آتا ہے اس کو کنڈری چھناب آیوگ کہ سمپن نہیں کراتا ہے راج چھناب آیوگ اور چھناب آئیو کے بارے میں بات کروں اس میں جو چھناب آیوگ ہوتا ہے جیسے کندری چھناب آیوگ کوتا او اہ میلے ایmpی مل سی اور جو ہمارے راجسفہ کے سانسید ہوتا چھناو تو کندری چھناب آجو کر vein تا لیکن جو اسساسن کے چھناب ہوتے ہیں پنچائتی راج تریس تری پنچائتی راج وغشتہ یہ جو چناب ہوتے ہیں یہ راج چناب آئے ہو کر آتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں لوگتن تو بکندری کرڑ کیا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں سمجھ سے پہلے اگر جیسے دیکھ لیجئے مالی جیسے سینٹر ہے سینٹر جیسے ڈلی 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 میں ہی پوری سستہ جو ہے جب بھارت آ جاد ہوا تو ڈلی ڈلی میں ہی پوری ستہ تھی تو ستہ کو جو ہے گاہو تو پہنچ کیسے ہو ستہ کی جو ملد ستہ کی پہنچ گاہو تو کیسے ہوئے اس کا مطلب ہوتا ہے بکندری کرڑ ستہ کا بکندری کرڑ کر دیا جائے 1957 میں ایک سمتی بنی تھی بلبنٹ راہ مہتا سمتی اس نے انہوں نے یہ ریپورٹ دی کہ ستہ کا جو ہے آپ بکندری کرڑ کر دیجئے بکندری کرڑ کیسے کریں بکندری کرڑ کا مطلب ہے آپ جو ستا ہے وہ گاؤں میں ہستانترت کر دیجئے تو گاؤں میں اگر ہستا ستا جو ہستانترت کر دیں گے جیسے اگر مالی جی کوئی بھی گاؤں میں کام ہونا ہے تو اس کو پدھان منتری کرانے نہیں آئے گا اس کے لیے گاؤں کا جو مکھیہ ہوگا سرپنچوں کا اسی کی ادھکستان میں جو اس کا کام کی کرائی جائے گا اس لیے استانی سو ساسن جو ہے اس کی استحابنہ کی گئی تو لوگتند بکندی کردکارت یہ ہے کہ ساسن ستا کو ایک استان پر کرنے کے بجائے اس کو جگہ جگہ پہ بکھیر دیے جائے اس سے جو ہے آب سکتہوں کا انروپ جو ہے ساسن سنچالن ہوگا اس میں آسانی ہوگی اور اس میں جو ہے صحیح طریقے سے وہ چل سکے گا ستانتہ کے پسچا جب پنچاتی راج کی استحابنہ ہوئی تو لوگتانتری بکندری کردکی اب دھارہ کو ساکار کرنے کے لیے اس کی استحابنہ کی گئی اس میں جو تہترمہ سمیدان سنسودہ نائنٹی نائنٹی تھری میں ہوا تھا اس کے دورہ جو ہے پنچاتی راج بہستہ کو سمیدان اکمانیتہ ملی تھی اس کا ادیس یہ تھا کہ دیس کی قریب ڈھائی لاکھ پنچاتوں کو ادھک ادھکار پردان کر انہیں سسکت بنانا تھا اور امید تھی کہ گرام پنچاتے استحابنہی سجلتوں کے انسار یوجنا بنائیں گی اور انہیں لاغو کریں گی اس کے بعد میں بات کرتا ہوں لورڈ ریپن جو بھارت میں استحابنہی سوساسن کا جنک کہا جاتا ہے 1882 میں میں نے اس میں آپ کو بتایا جو سوساسن کا مہگنا کارٹا بھی ان کو کہا جاتا ہے انیس میں جو ہے بھارت ساسن ادھنیم آیا اس کے تحت جو ہے پرانتوں میں دھوری ساسن کی بیوستہ کی گئی اور سوساسن کو ہستانترک رسیوں کی سوچی میں رکھا گیا ستانتہ کے پسچات انیس سو ستاون میں جیسے یہ سامودہ ایک سوستے کا اکرم انیس سو باون اور انیس سو ترانبے اس کے لیے ایک رپورٹ آئی انیس سو ستاون میں اس میں یہ کہا گیا کہ دو اکٹوبر نائنٹین فیفٹی نائن کو بھارت میں جو ہے راجستان ناغور جلے میں ناغور جو ہمارا راجستان ہے اس میں بھارت کی پہلی پنچات کا جو ہے ادھگھاٹن کیا گیا اس کا جو ادھگھاٹن تھا بھارت کے پہلے پردان منتری پندیت چباہرلال نہرو جی کے دورہ کیا گیا راجستان کے ناغور میں سب سے پہلی پنچاتی راج بھوستہ تھی اس کے بعد راجستان کے بعد اس نے آندر پردیس کو اس میں اس بھوستہ کو لاغو کیا اس کے بعد پنچائتوں کے سنبند میں جو گاندی جی کے درسن ہے اس کے بارے میں ہم سولہ پڑھ لیتے ہیں گاندی جی اپنے کو گرام باسی گرام باسی ہی مانتے تھے اور گاؤں میں ہی بس گئے تھے گاؤں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھی قائم کی گاؤں کے بکاس کے لیے جو پنچاتی راج بھوستہ ہے اس کا جو گھٹن ہونا بہت زیادہ آبشکتا ہے یہ گاندی جی کا بھی ماننا تھا اسی لیے انہوں نے جو ہے آرٹیکل جو ہمارا چالیس ہے سنبیدان میں جو کی ڈی پی ایس پی ڈیریکٹی پرنسیپل اسٹیٹ پولیسی کا پارٹ ہے اس کے تحت جو ہے اس میں کہا گیا کہ راجوں کو جو ہے پنچائت پنچائتوں کا گھٹن کرنا چاہیے اسی کے تحت جو ہے راجوں میں پنچائتوں کا گھٹن جو ہے کیا گیا لیکن اس وقت جو ہے ڈی پی ایس پی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نئے آئلے میں پرورتنی نہیں ہے ان کو جو ہے آپ نئے آئلے میں انفوس نہیں کر سکتے ہیں ڈی پی ایس پی میں تو اس کے لیے قانون کا ہونا آتین تابع سکتا یہی جو ہے جو بعد میں سمتیا بنی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ جو ہے اس پر قانون بنائیے تب ہی آپ پورے دیش میں لاغو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس سے ریلیٹر کو سمتیا بنی بلبنت رائے مہتا سمتی سب سے پہلی 1957 میں بنی اس کے دوارہ جو ہے دو اکٹوبر 1959 کو پہلی پنچائتی راج بیوستہ شٹارٹ کی گئی اس کے بعد اشوک مہتا سمتی تھی 1977 میں مورار جی دیشائی اس وقت پی ایم تھے بھارت کے پنچائتی راج بیوستہ کو سمبیدانک درجہ دیے جانے کی اس میں سفارش کی گئی اس کے بعد جی بی کی راج سمتی بنی اس کے بعد ایک اور سمتی بنی لکشنی بھر سنگ بھی سمتی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے پنچائتی راج بیوستہ کو سمبیدانک درجہ دیجی اس کے دورہ اگر سمبیدانک درجہ دیں گے تو آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی راج اس کو لاغو نہیں کرتا تو آپ اس کو جو ہے لاغو کروا سکتے اس پر اگر آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کو لاغو نہیں کروا پائیں گے اسی لیے جو ہے 64 اور 65 constitution amendment act 1989 آیا اس کے دورہ جو ہے راجی باندی جی کی سمیہ میں یہ آیا تھا تو لیکن اس سمیہ 1989 میں جو لوگ سبہ تھی وہ بگٹت ہو گئی لوگ سبہ بگٹت ہو جاتی ہے اگر لوگ سبہ بگٹت ہوئی تو یہ بل جو ہے اس سمیہ پارت نہیں ہو پائیتا اگر لوگ سبہ کوئی بل پارت نہیں ہو پاتا ہے اس کے بعد اگر لوگ سبہ بگٹت ہو جاتی تو وہ جو بل ہوتا وہ لیپس کر جاتا ہے تو اس کو جو ہے دوبارہ نئی سرے سے آپ کو لانا پڑے گا اس بل جو وہ نیا بل آپ کو لے کے آنا پڑے گا اس کے بعد 1990 اور 1991 یہ بھارت میں راجنیت ستھرتہ کا سمیہ تھا اس میں جو ہے گٹھ بندنوں کی سرکار ہے بن نہیں تھی اس لگ تو اس کے بارے میں جو ہے چرچہ نہیں ہو پائی لیکن بعد میں جو ہے 1991 میں پی بی نرسمن راو کی سرکار آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے تہترمہ سمیدان سنسوڈن ہوا 1993 اس کے دوارہ جو ہے پنچہتی راج بیوستہ جو اس کو سمیدان ایک درجہ پردان کیا گیا اس میں جو ہے آرٹیکل 243 جوڑا گیا 243 اے سے لے کر کے او تک جوڑا گیا اس میں 16 آرٹیکل اور اس میں 29 بس ہے اس کے بعد میں بات کروں یہ تہترمہ سمیدان سنسوڈن جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہی ہے دیکھئے اس میں بھاگ نو کو جوڑا گیا اس کے بعد جو ہے بھاگ نو کے انترکت انوچھے 243 ہو جاتا ہے اے سے لے کر کے او تک جو ہے 16 اس میں آرٹیکل تھے اور بسیوں کی بات کروں تو 29 اس میں بس ہے تھے اس کے دورہ ہی ہمارے سمیدان میں گیارمی انسوڈی جوڑ دی گئی کہ بھارت میں جب مول سمیدان جب لاغو ہوا تھا تو آٹھ انسوڈی تھی اس کے بعد بڑھ کر کے آج جو ہے بارہ انسوڈیا ہو چکی ہے تو جو پنچہتی راج بیوستہ والی انسوڈی تھی وہ گیارمی نمبر کی اس کو جوڑ دیا گیا اس کے بعد ایک چوہترمہ سمیدان سنسوڈن بھی ہوا اس کے یہ جو تھا ایک تھا نائنٹی نائنٹی ٹو کا یہ ایک جون نائنٹی نائنٹی تھری سے پر بھابی ہوا اس کے بعد جو ہے نگر پنچائت نگر پالکہ پرشل نگر نگم ان سب کی جو ہے ایسے چھتروں میں جو ہے اس تانی سوساسن کی شروعات کی گئی اس کے بعد میں بات کرتا ہوں لوکل سیلپ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں جیسے لوکل سیلپ گورنمنٹ ہماری یہ رہی اس میں ایک گرامیر چھتر ہوتا ہے ایک اربان چھتر ہوتا ہے اربان مطلب سہری بادہ چھتر ہے گرامیر چھتر ہو جاتا ہے تو گرامیر چھتر کی جو پنچیتی راج میں بستہ ہے وہ الگ ہے وہ سہری چھتر کی پنچیتی راج میں بستہ الگ ہے تو آئیے سمجھتے ہیں وہ کیا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کے لئے جو گرامیر چھتر ہے اس کے بارے میں میں اوپر لکھ دیتا ہوں یہ ہے ہمارا گرامیر چھتر گرامیر چھتر میں سب سے نیچے لیبل ہوتا ہے گرام پنچائت یہاں کا جو مکھیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا پردھان دوسرے نمبر پر ہمارا بلوک لیبل ہوتا ہے یہاں پر آتا ہے بلوک پرموک تیسرے نمبر پر جلہ پرشد ہوتا ہے یہاں پر آتا ہے ہمارا جلہ پنچائت ادھیاکچ اور اس کے علاوہ میں بتاؤں سرکار کی طرف سے جو یہاں پہ جو بیوریکریٹ بیٹھتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بیٹھتا ہے گرام سیوک دوسرے نمبر پر یہاں پر ہوتا ہے بلوک پرموک ہو جاتا ہے ہمارا بیڈیو جو ہوتا ہے بلوک ڈبلومنٹ آفیسر یہاں پر ہوتا ہے ہمارا جلہ پنچائت ادھکاری جلہ پنچائت ہے ادھک جو ہوجاتا ہے ہمارا ادھکاری جو بیٹھتا ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ بیٹھتا ہے تو سب سے نیچے لیبل پہ ہمارا بھارت میں بات کروں سب سے نیچے لیبل پہ جو سب سے اس سے چلہ کسی تو گرام پردھان ہیں اس کے اوپر میڈل میں ہمارا بلوک لیبل ہیں اور اس کے اوپر وہ جو اسم جنگے مکھیہ کہا جاتا ہے کچھ جگہ پردھان کہا جاتا ہے تو یہ گاو کا جو بلوک پرموک ہوتا ہے اور جلا پرسر اس میں میمبر بھی ہوتے ہیں میمبر جو ہوتے ہیں اگر میمبر مال لیجیے two-third majority سے اگر سائن کر کے جلا پنچائت ادھکاری کو دے دیں جلا پنچائت جو اجرک ہوتا ہے اس کو ادھکاری کو دے دیں تو وہ جو ہے پردھان کو ہٹا سکتا ہے اگر مال لوں اس کی کوئی سکایت آ رہی ہے تو جو میمبر ہوتے ہیں وہ سکایت کر دیتے ہیں جلا پنچائت ادھکاری سے تو اگر two-third majority سے وہ سائن کر دیتے ہیں تو جو گرام کا پردھان ہوتا ہے گرام کا جو مکھیہ ہوتا ہے اس کو اپنے اس کے پت سے ہٹنا پڑتا ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اربن چھیتر کی جو ہمارا سہری چھیتر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس بارے سلائیڈ میں دیکھو سب سے نیچے جو ہوتا ہے ہمارا نگر پنچائت نگر پنچائت میں جو ہوتا ہے وہ چیئرمن چنہ جاتا ہے چیئرمن کی اوپر ہوتا ہے ہمارا مونسپل کاؤنسل جو کی جلہ لیویل کا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے جلہ ادھیک چنہ جاتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے ہمارا نگر نگم یہاں پر جو ہے میئر چنہ جاتا ہے جیسے جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں میٹرو سٹی ہے دس لاکھ سے ادھیک آوادی والے جو سہر ہیں جیسے میٹرو سٹی ہمارا لکھنو ہے بریلی ہے یہ جو بڑے بڑے سہر ہے دلی تو یہ ان سب میں ہمارا میئر چنہ جاتا ہے ابھی حالی میں کیرل کی ایک سب سے میئر چنہی گئی ہے وہ بھی کرنٹ کا ایک کوششن ہے اگر میں بتاؤں آپ کو یہ میئر ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سو یہ چیر میں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہ ہماری نگر پنچائت ہوتی یہ ہماری جلہ پنچائت ہو جاتی یہ ہمارا نگر نگم ہو جاتا ہے اس کی آوادی جو ہے دس لاکھ سے ادھیک ہوتی ہے اب دیکھیں اگر تینوں کو ایک ساتھ میں دکھاؤں یہ پورا گورنمنٹ کا جس سینیریو ہے سب سے اوپر یونیل گورنمنٹ ہے اس کے نیچے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے پھر لوکل گورنمنٹ ہے اس کے نیچے ہماری پنچائت بھی بستہ آتی ہے سب سے نیچے ہماری بلیج پنچائت آتی ہے بلیج پنچائت کا ادھیکچ کون ہوتا ہے گرام پردہان ہوتا ہے مکھیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر انٹرمیڈیٹ میں بیچ میں ہمارا کیا ہوتا ہے بلوک ہوتا ہے اس کے اوپر جلا ہوتا ہے جلا پنچائت ادھیکس ہو جاتا ہے یہی دیکھیں نگر پنچائت نگر پنچائت میں کون ہوتا ہے ہمارا چیئرمین ہوتا ہے مونسیپل کاؤنسل اس میں جلا ادھیکس ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا میئر ہوتا ہے دیکھیں اگر میں آپ اگر سب سے پہلے میں گرامیڈ کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹے سے بڑے لیویل کی بات کرتا ہوں یہ گرامیڈ ہے ہمارا یہ ہمارا بلیج ہے یہ ہمارا بلوک ہے اور یہ ہمارا ڈشٹک تو یہاں پر تو ہمارا پردھان بیٹھے گا پردھان کے اوپر بلوک پرمک بیٹھے گا اس کے اوپر جلا دیکھس بیٹھ جائے گا تو یہ ہمارا سینوری ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ گرامیڈ کی جو ہے اسطانی سوساسن ہے گرامیڈ کی تریس طریقے پنچاتی راج بیوستہ ہے اس کے علاوہ میں اگر سہری چھتر کی بتاؤں آپ کو سہری چھتر میں بھی کچھ اس طریقے کا ہی ہوتا ہے یہ دیکھئے چھوٹے سے بڑے لیویل تا سب سے پہلے ہمارا تحصیل ہوتی ہے تحصیل پر ہمارا چیئرمن بیٹھتا اس کے اوپر ہمارا جلا جلا ہو جاتا ہے یہاں پر جلا دیکھتا اس کے اوپر جو ہوتا ہے ہمارا نگر نگم نگر نگم میں ہمارا میر بیٹھتا ہے یہ تھا ہمارا دیکھئے دوستو یہ تھا ہمارا پورا جلا جو اسطانی سحساسن جو بھارت میں تریس طریقے پنچاتی راج بیوستہ ہے اس سب کے بارے میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھارت میں تریس طریقے پنچاتی راج بیوستہ کب لاغو ہوئی تھی کیا کیا اس سے ریلیٹر کوششن بھی ایک جام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو ٹھینکی دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں گوڈبائی اور ہیپنیش